تحفظ دین کا کاربار بادا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین اصطفاء ما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال ابراہیم لأبیه آذر أتتخذ أثناما آلها إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ وَقَالَ اللہُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ عَلَىٰ مُحْمَدٍ النَّبِي لُمِي وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ الْكِرَامِ وَعَلَىٰ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ معزز سامعین وناظرین عزیز دوستو بزرگو نوجوانو میری عزتدار ماں ور بہنو ماشاءاللہ آپ حضرات جمعہ کے لائیو بیان کو بہت دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں دوسروں تک کے اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں اچھے کومنٹس آپ کے آ رہے ہیں حوصلہ افضائی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شایع نشان عجر عظیم عطا فرمائے لیکن پھر ایک مرتبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جمعہ کا بیان تحفظ دین میڈیا سرویس کے ذریعے سے امار ایف ٹی وی کے ذریعے سے آپ تک کے پہنچ رہا ہے جمعہ کے دن تین بجے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ بیٹھ کر ان بیانات کو سنیں دوسروں تک کے مزید پہنچانے کی کوشش کریں یہ ایک عجر و ثواب کا ایک نیکی حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کی زندگی میں تبدیلی لالتے ہیں انقلاب اس کی زندگی میں پیدا ہو جاتا ہے اس کا رخ جو ہے صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے وہ راہ راست پر آ جاتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے وہ تحجد گزار بن جاتا ہے وہ دیندار بن جاتا ہے تو اس کا عجر و ثواب آپ کو مسلسل انشاءاللہ اللہ العزیز ملتا رہے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ماہِ ذلحجہ کی آمد ہے بقرائید آنے والی ہے اور اس پورے مرحلے کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کا ہمیں متعلہ کرنا چاہئے اللہ کے جلیل القدر نبی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کے اندر وہ خاکے وہ نمونے وہ قصے وہ حقائق موجود ہیں جس میں دائی کو ایک راہ مل سکتی ہے مخالف ماحول میں کام کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر جس خاندان کے اندر جس ماحول میں آنکھیں کھولی ہے وہ ایک عجیب زمانہ تھا وہ ایک عجیب ماحول تھا دیکھ رہے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ان کے والد محترم ایک عجیب حرکت کرتے ہیں وہ بت بناتے ہیں اور بتوں کو بیچا کرتے ہیں فروخت کرتے ہیں ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہے ظاہر ہے کہ بتوں سے ان کو لگاؤ بھی ہوگا ان کی بھاونائیں اور ان کے جذبات اور ان کی عقیدت بت پرستی کے طرف کتنی زیادہ تھی اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے ایسے مخالف ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ بن علیہ السلام نے آنکھیں کھولی شعور بیدار ہوا تو اب قدرتی طور پر ان کی زندگی کے اندر یہ جستدو یہ تلاش ہوئی کہ میں ایک خالق اور مالک کو تلاش کروں ایک رب العالمین کو تلاش کروں میں صرف ایک رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں وہ معبود کی تلاش میں تھے وہ مسجود کی تلاش میں تھے وہ آکم الحاکمین رب العالمین کے تلاش میں تھے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی مخالف ماحول ہے بیدتوں کا ماحول ہے رسم و رواج کا ماحول ہے خرافات کا ماحول ہے بے دینی کا ماحول ہے اب آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ کے اندر کچھ دینداری آ رہی ہے آپ کے نمازوں کا حتمام ہو رہا ہے اب اس معاشرے کے اندر اس خاندان کے اندر اس محلے کے اندر آپ کو کام کرنا ہے تو کیسے کام کرنا چاہیے تو آپ کو سیرت ابراہیم کا مطالعہ کرنا چاہیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ بن علیہ السلام کی سیرت کا وہ خاکہ آپ کے سامنے تین چار جمعہ میں پیش کریں کہ جس میں وہ قربانی کا عظیم واقعہ بھی آ جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ بن علیہ السلام کی دعوت فکر آ جائے حضرت ابراہیم علیہ بن علیہ السلام کا مخالف ماحول میں دعوتی کردار آپ کے سامنے آ جائے حضرت ابراہیم علیہ بن علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ والد کا حال یہ ہے کہ وہ بتوں کو بنا رہے ہیں اور فروخت کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم نے انہیں برداشت نہیں ہوا اپنے پہلے والد کو مخاطب کیا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِعَبِيْهِ آَذَرَا تَتْتَخِذُ اَسْنَامًا آلِهَا جب حضرت ابراہیم علیہ بن علیہ السلام نے اپنے والد آذر کو یہ دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بدھ بناتے ہیں تو مخاطب کر کے فرمایا اَتَتْتَخِذُ اَسْنَامًا آلِهَا آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے آپ بنا لیتے ہیں اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضُلَالٍ مُبِين اِنِّي اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضُلَالٍ مُبِين ایک بیٹے کو اپنے باپ کے سامنے عدب ملہوز رکھتے ہوئے بھی حقائق کو پیش کرنا چاہیے صحیح انداز سے جواب دینا چاہیے اتنی جرت اور جسارت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اگر وہاں پر بت پرستی ہوتی ہے آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں خرافات ہیں بداعات ہیں وہاں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی ہے تو آپ کو ایک نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کہ پہلے اپنے والد کو جو مخاطب کر کے فرمایا کہ اتت تخیض و حسنا منع لیا آپ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنے ہاتھوں سے آپ بنا لیتے ہیں جس کو آپ نے بنایا یعنی عبادت کرنے کے لئے آپ تیار ہو گئے ہیں ایک لمحے فکریہ دیا پھر اس کے بعد اور تفصیل سے آگے قرآن پاک کی کئی آیتوں کے اندر ہے کیا پیارا انداز ہے اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں یہ شیطان وہ اللہ کا نافرمان ہے وہ باغی ہے سرکش ہے وہ راندہ دربار ہو گیا ہوا ہے اے ابا جان آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں پہلے شیطان سے نفرت دلائی شیطانی کاموں سے نفرت دلائی پھر اس کے بعد یہ فرمائے ایک عقل کو جھنجوڑنے والی بات ضمیر کو جھنجوڑنے والی بات اے ابا جان آپ ایسے کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اپنوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا اے ابا جان جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے مدھ کبھی دیکھتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کبھی سنتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے تو جا کر آپ جو پراتنا کر رہے ہو جو آپ فریاد کر رہے ہو جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو ذرا عقل سے سوچو تو صحیح وہ سن رہے ہیں کیا جب وہ سن نہیں رہے ہیں آپ کس کو سنا رہے ہیں تو عقل میں آنے والی بات یعنی جو ہے ضمیر کو جھنجوڑنے والی بات آپ نے وہ ترکیب بھی کی شیطان سے نفرت دلانے شیطانی کاموں کی طرف جو ہے نہ جانے کی یہ کوشش کی اور اس کے بعد اس کے حقائق بیان کیے معلوم یہ ہوا کہ ایک ادائی کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے گھر کے اندر کہ عقلی اعتبار سے بھی سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے روحانی اعتبار سے بھی کوشش کرنا چاہیے جو ذرائع ابلاغ ہو سکتے ہیں جس زمانے کے اندر اس کا استعمال کرنا چاہیے آج کا زمانہ شوشل میڈیا کا زمانہ ہے آپ شوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک کے میسیج پہنچائیں گے حقائق پہنچائیں گے اصلیت بتلائیں گے آپ کوشش کریں گے کہ اللہ کے بندے اللہ سے رجوع ہو جائیں اہدن الصراط المستقیم اور مانگنا بھی ہے کہ اللہ ہم کو صراط المستقیم پر چلا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو پیارے انداز میں فرمایا پھر اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے پھر آپ کیوں اس کی عبادت کر رہے ہیں جب نہیں مانے وہ جب ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ایک فیصلہ بھی فرما دیا اے ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا معلوم یہ ہوا کہ ایک بیٹے کو ایک دوست کو ایک بھائی کو دائرہ عدب میں رہتے ہوئے اتنی جسارت اور جرت کرنا چاہیے کہ آپ کو فیصلہ بھی سنانا چاہیے اے ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں ظاہر ہے کہ ایک بیٹا جو ہے اپنے باپ کو جب مخاطب کریں گا تو باپ تل ملا جائے گا غصے میں آ جائے گا غصے میں بے قابو ہو کر کچھ بھی کرنے کا کوشش کرے گا اور یہی ہوا تھا قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ تل ملاہت کے جملے حضرت ابراہیم کے والد کے ان کے خاندان کے لوگوں کے پلاننگ منصوبوں کو بتایا جا رہا ہے کیا کہا جب انہوں نے دعوت دی جب انہوں نے راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور ان کا بھانڈا پھوڑ دیا ان کو بے نقاب کر دیا تو وہ تل ملا کے کہنے لگے اے ابراہیم خاموش ہو جاؤ ورنہ ہم پتھر سے مار مار کر تم کو ہلاک کر دیں گے آپ اندازہ لگائیے کہ دشمن جو ہے جب بات کو قبول نہیں کرتا ہے اس کے ذہن کے اعتبار سے مخالف بات پہنچتی ہے تو تل ملا کر جو ہے سوکھی دھمکی دینے لگ جاتا ہے ابراہیم تم اپنی حرکتوں سے بات آ جاؤ ہم کو مت سمجھاؤ ورنہ ہم تم کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے یہ سوکھی دھمکی ہے معلوم یہ ہوا کہ جب آپ اپنے خاندان کے اندر اپنی فیملی کے اندر حق کی محنت کرنے لگے دعوت کا کام کرنے لگیں گے تو آپ کو بھی یہ جواب ملنے لگے گا کہ تم اس حرکت سے بات آ جاؤ ورنہ ہم تم کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے اب اس سے گھبرانا نہیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے اندر گھبراہت نہیں تھی مایوسی نہیں تھی کام کو نہیں چھوڑ دیا بلکہ لگے رہے یہ انداز اگر فیل ہو گیا یہ ترکیب اگر فیل ہو گئی تو دوسری ترکیب سے انہوں نے سمجھانا شروع کیا محنت کرنا شروع کی اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے اپنی سیرت سے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا لوگوں کو اپنے خریب کیا آپ خدمت خلق کا جذبہ رکھئے جب ایسا ماحول آپ کے خلاف میں آپ کے خاندان کے اندر فیملی کے اندر ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ آپ اس میں ڈٹے رہیں جمع رہیں اور ایسا کام کریں اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کے دل جیتنے کی کوشش کریں آپ ان کی مدد کرنے والے بنیں دشمن کی مدد کرنے والے بنیں اپنوں کی مدد کرنے والے بنیں وہ چاہیں آپ سے نفرت کرتے ہیں آپ کو سوکھی دھمکی دیتے ہوں دیکھئے جب باطل تیل ملا جاتا ہے جب باطل جو ہے سمجھ جاتا ہے کہ اس کو جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں اس وقت وہ سوکھی دھمکی دیتا ہے آپ کو اس وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ پتھروں سے مار کر حلاق کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں لیکن پتھروں سے بچانے والی ذات بھی تو کوئی ہے آپ رجوع اللہ کی قیفیت تعلق معللہ کی قیفیت اللہ کی طرف دیکھیں اللہ کو راضی کریں اللہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بے کا نہیں کر سکتے اللہ کی طاقت اپنے ساتھ لینے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا حمد سے کام کرنا پڑے گا طریقہ اپنا بدلنا پڑے گا رویہ اپنا بدلنا پڑے گا نرم مزاجی کے ساتھ اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ قریب آئے آپ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سیرت ابراہیم میں انبیاء کی سیرت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت میں بزرگان دین اولیاء اکرام کی سوانے میں آپ سیکڑوں واقعات دیکھیں گے کہ دشمنوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا ہم دشمنی جم کے کرتے ہیں ہماری دشمنی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی اللہ کے لیے جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن جو اللہ کا دوست وہ ہمارا دوست ہم نے وہ کردار وہ اخلاق کو چھوڑ دیا ہے ہم دشمنی میں آتے ہیں تو نفسانیت پر آ جاتے ہیں خواہشات ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں ہم بدلے کی بھاؤنا لے کر اترتے ہیں ہمیں بدلہ نہیں لینا ہے کسی نبی نے بدلہ نہیں لیا آقا مدینہ سرکار دعالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھا کر دعائیں دی بددعائیں نہیں کی کسی نبی نے حضرت عبراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہ تھا کہ جب قوم کی طرف سے والد کی طرف سے خاندان کے لوگوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہے تو آپ مایوس نہیں ہوئی لہذا آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے اور اس مہم کو چلاتے رہنا ہے کوشش کرتے رہنا ہے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کی تلاش کرنے کی وہ سوچ جو تھی وہ بھی جاری رکھی قرآن بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ الْيَبِيَا تو آپ آپ دیکھ رہے ہیں ستاروں کو دیکھ رہے ہیں آسمان پر رب کی تلاش میں ہیں کہ یہ ستارہ رب ہو سکتا ہے پھر فرمایا کہ نہیں نہیں یہ تو دوب جاتا ہے یہ تو ختم ہو جا رہا ہے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا فَلَمَّ عَرَا الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّيَا جب چاند کو دیکھا تو وہ ستارے سے بہت زیادہ روشن تھا فرمایا کہ شاید یہ میرا رب ہو سکتا لیکن فَلَمَّ عَفَلَت پر جب وہ چاند غائب ہو گیا تو فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ریسرچ کرنا تحقیق کرنا اس کی فکر میں لگے رہنا کہ رب کیسا ہو سکتا ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زندگی سے اور قرآن کے ذریعے سے آپ تلاش کر سکتے ہیں پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں فَلَمَّ عَرَا الشَّمْسَ بَازِغْتًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر پھر جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو یہ تو جملہ ایسا فرمایا کہ ستارہ یہ ڈوب گیا ٹوٹ گیا چان ڈوب گیا اور یہ تو اس سے زیادہ روشن ہے فَلَمَّ عَرَا الشَّمْسَ بَازِغَنْ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا رب ہو سکتا ہے ان سے بھی زیادہ بڑا ہے لیکن پھر فیصلہ کیا قوتِ ارادی قوتِ فیصلے کو مضبوط کرو ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو اور خود فیصلہ کرو استفتی قلبك اپنے دل سے فتوہ حاصل کرو خود مفتی ہو آپ وہ عدا سکائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں فَلَمَّ عَرَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمْ عَا فَلَدْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تُشْرِقُونَ پہ جب سورج غروب ہو گیا سورج ڈوب گیا تو فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ہے اور اس وقت ایک جملہ فرمایا کہ میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اب جب مشرقوں میں سے نہیں ہوں تب تمہارا رخ کیا ہوگا تو پھر فرمایا اِنِّي وَجَّهْتُ وَجِهَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِفًا وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں اتنے اس رب کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں صاف برات ظاہر کر دی شرق سے اعلان کر دیا اور یہی آیت ہم جانور کی جب قربانی کرتے ہیں تو اس وقت جو نیت کرتے ہیں اس کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجِهَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَضَ حَنِفًا وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ معلوم یہ ہوا کہ قربانی سے پہلے بھی ایک تصور دیا گیا ایک فکر دی گئی ایک جذبہ دیا گیا اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے بہرحال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ علیہ السلام نے قربانی کیسے دی حضرت عبراہیم علیہ علیہ السلام نے کس کی قربانی دی کس کا حکم ہوا تھا یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعہ میں آپ کو سننے کو بھی لے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ موقع حالات میں یعنی متاثر ہونے کا نہیں ہے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنا ہے ان حالات میں آپ کو شما جلانا ہے اندھیر آہے اندھیر آہے کہنے سے اندھیر آ چھڑتا نہیں ہے جہالت ہے جہالت ہے کہنے سے جہالت ختم نہیں ہوتی ہے بدت ہے خرافات ہے کہنے سے بدت اور خرافات ختم نہیں ہوتی آپ کو ایک شما روشن کرنا ہوگی جب اندھیرہ جو ہے چھٹنے لگے گا کم ہونے لگے گا ختم ہونے لگے گا اللہ جلل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اللہ جلل شانہ تمام امت مسلمہ کی محنتوں کو قبول فرمائیں حالات میں مدد فرمائیں نصرت فرمائیں شفا کے فیصلے فرمائیں اللہ تعالی ہر گھر میں محبت دے سکون دے دوا خانوں سے نجات دے اللہ تعالی پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت ابراہیم کے متعلق کی توفیق عطا فرمائیں سکتے لہا بارے پوری امت ہرد lounge موسیقی